دکشن کوریا کا عارف ہے کہ چین اور روس کے لڑاکو ویمان اس کی ہوای سیما میں داخل ہوئے امریکہ کے ساتھ سین نے ابھیاز کرنے پر چین پہلے سے ہی دکشن کوریا پر بھڑکا ہوا ہے اور اسی بیچ اس کے دو لڑاکو ویمانوں نے دکشن کوریا کی ہوای سیما میں گھس کر اسے ٹینشن ملا دیا دکشن کوریا کا عارف ہے کہ سب سے پہلے چین کے دو ایچ سکس بومر اس کی سیما میں داخل ہوئے ان کے بعد روس کے ایک کے بعد ایک چھے لڑاکو ویمانوں نے اسی طرح اس کی سیما کو پار کیا بتایا گیا کہ روس کے ان ویمانوں میں تیو 95 بومر اور سکھوئی 35 پائٹر جیٹ بھی شامل تھے اصل میں دکشن کوریا نے حال ہی میں کئی بار امریکی سینہ کے ساتھ مل کر یدھ دبھیاز کیا تھا جس کے بعد سے ہی چین کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہیں وہیں یکرین یدھ کے بعد چین اور روس کے بیچ نزدیکی بھی بڑھی ہے کئی موقعوں پر دونوں کے سور ایک جیسے رہے ہیں اور اسی وجہ سے جب دکشن کوریا نے اپنی سیما میں ان دونوں دیشوں کے ویمانوں کو دیکھا تو وہ ترنت ایکشن میں آ گیا دعوائے کہ دکشن کوریا کی سینہ پلٹ بار کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم کو الٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی دکشن کوریا نے اپنے طاقتور F-15 کے لڑاکو ویمان بھی آسمان موڑا دیئے بتایا گیا کہ دکشن کوریا کے فائٹر جٹ نے چین اور روس کے ویمانوں کا کافی دور تک پیچھا کیا اور دکشن کوریا کے زبردست پلٹ بار کرنے کے بعد چین اور روس کے لڑاکو ویمان لوٹ گئے دکشن کوریا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چین اور روس کی ویو سینہ مل کر ان دنوں ملٹری ڈریل کر رہی ہے اور اس کے سیما میں ان دونوں دیشوں کے لڑاکو ویمانوں کا داخل ہونا اسی سینی ابھیاز کا حصہ ہو سکتا ہے کشمیر سے آتنگ کا صفائے کرنے والی بھارتی فوج کی تعریف خوخار آتنگ کی سنگٹھن بھی کر رہے ہیں القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ نے بھی مانا ہے کہ کشمیر میں امن اور شانتی قائم کرنے میں بھارت کامیاب ہوا ہے اور یہ بات اس سنگٹھن نے اپنی ایک میگزین میں کہی القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ نام کا سنگٹھن القاعدہ کا ہی حصہ ہے لیکن اسے خاص طور پر کشمیر میں دہشت پھیلانی کے لیے بنایا گیا تھا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر دوزار انیس میں وشیش راج کا درجہ ہٹا لیا گیا تھا اس کے بعد صحیح کشمیر میں آتنگ کی کوئی بھی بڑا آتنگ کی حملہ نہیں کر پائے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی سینہ اور اس کی خفیہ ایجنسی بھی دہشت گردوں کی مدد کرنے میں ناکام رہی ہے کشمیر کو پاکستان نے برسوں سے آتنگ کی آگ میں جھوکا ہوا تھا اس کے لیے وہ آتنگ کی سنگھنوں کی ہر ممکن مدد کر رہا تھا لیکن القاعدہ جیسے سنگھن کا بھی ماننا ہے کہ کشمیر کو قلعہ بنانے میں بھارت سرکار اور بھارتی سینہ کو کامیابی ملی ہے خبر ہے کہ پوپ فرانسز کے بیان پر چچن کمانڈر رمضان کادرف بری طرح بڑھگ گئے کیونکہ پوپ فرانسز نے پشلے دنوں ایک اخبار کو دیئے انٹیویو میں چچن لڑاکوں کو روس کی اور سے یکرین میں جنگ لڑ رہے سب سے بے رہم سینک بتایا تھا اور پوپ کے اسی بیان سے پوتین کو اپنا آکا ماننے والے کادرف آگ ببولہ ہو گئے انہوں نے پوپ فرانسز کو یکرین جنگ پر پشلی می میڈیا کے پرپگینڈا کا پیڑت بتا دیا کادرف نے یکرین میں چچن لڑاکوں پر لگ رہے بربرتہ کے آروپوں کو بھی بے بنیاد بتایا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہر بار حملے سے پہلے یکرین کے سینکوں کو سرینڈر کا پورا موقع دیا ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی حیرانی جتائی کی دنیا کے اتنے بڑے دھرمگرو دشمن کے خلاف مسلم سمدائی کے لوگوں کے رویے کے بارے میں نہیں جانتے کادرف سے پہلے چچنیا کی سنسد اور ویٹیکن سٹی میں روس کے راجدود بھی پوپ فرانسز کے بیان پر سخت اعتراض جتا چکے ہیں